مرساتھ ولید اس کو بلکل نہیں پتا ہے کیسے ڈرائیو کرتے ہیں کیسے گاری میں بیٹھتے ہیں کیسے گاری میں اٹھتے ہیں کیسے گاری چلاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے ہم اس کرسی محران اس گاری میں اس لئےerne اس لیے معید ہونا ہے پیچھے دوسری گاری ہے اس کے پانچ گے گر ای،خبien وہ بڑی گاری ہے اس میں درہ مشکل ہُوتا ہوا یہ درہ چھوٹی ہے اس میں ایسے کے شعر بھی گر ایجش выс bloque اس کے پانچ اور اس کے چار ہے وہ والی گاڑی پہ بال پہ جائیں گے کیونکہ وہ اس کے پانچ گہ رہا دار پڑی ہے اور ماں ہوں نے دینی میں نہیں ہے چلو خیر اس میں جلتے ہیں چلو ملی صاحب بیٹھو اندر لائن جی کیمرہ دے دیں آپ اور آپ تیتر ہو جائیں یہاں سے تو یار یہ منتر بیٹھ گیا ہوں ٹھیک ہے چابی کدر ہے یہ چابی ہے اس کی ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا نا تھوڑا سا لک لگا ہوا ہے جو لائٹر بھی یہاں پہ بلنک ہو رہی آپ کو نظر آجنے اس کا یا سین ہے کہ اس کے لاؤ کاٹر نہیں ہے پاسı ہے لیکن apar ب种 پہ بیٹھ آؤد تم limit مختلف nit roads ہماری اچھا تو اس کو جانت پرس کر لے گا سب سے پہلے یہاں پہ بج pelu حلر چا لیا مطلب روئی کو آپ کے آری اچھیک ٹھیک ہے تو حلر اچھیک کا کیا سین ہے کہ �очку ڈالے گا کھٹ چلو اس کو پھوم فش کرو سب سے پہلے اس کو پھول کری باٹھ پھنپ کر دی 17 спас یہ ڈاؤن ہوگی اس کا کام ختم اب آجاتے ہیں گئر اس کے ٹوٹلی اوپر ہی منشن ہے کہ اس کے چار گئر ہیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اور ریوٹس ٹھیک ہے اس کے پانچ ہے جو سامنے والی گاڑی ہے اس کے پانچ گئر ہے اس کے چار گئر ہیں تو گئر کیسے لگنا ہے ابھی گئر کیسے لگنا ہے ادھر سب اگر پہلا گئر لگانا ہے تو اس کا سمپل نا سائن بناوا ہے یہاں پہینا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں کو ادھر کو کر کے کیسے پہلا گئر لگ جاگے گا یہ اگر پہلہ گئر کی نا سمپل ہے ابھی لگا کے بھی اس پہلا گاری ستار کرو اور وہ یہاں پہ آجیتا ہے یہ سب سے لیفٹ والا Claix ہے اس کے بعد درمیان میں بریک ہے اور ریس ہے چلا کہ آپ کو دکھائے گا تو گاری ستار کرو یہ گار یہ بھی نہیں سٹارٹ ہوئی کیونکہ یہاں پہ یہ جو لک لگا ہے تو اس کو آپ انلاک کرو یہاں سے بٹن پریس کرو یہ جی انلاک ہوگی ہے اب جناب گاری سٹارٹ کرو بس چھوڑ دے سمپل سلف مارڈا اس نے چھوڑ دی ہے ٹھیک ہے گاری ہوگی اب سٹارٹ تو کیسے لگ رہا آپ کو فیل گاری سٹارٹ ہوگی تو بہت اچھا لگ رہا ابھی ہم نے کیونکہ آگے کھڑے آگے گاری ہے تو پیچھے ہم نے جانا تو ریورس جانا ٹھیک ہے تو ریورس اس سائیڈ کو جانا سٹارٹ کرو بہت اچھا لگ رہا تو کیسے جانا جی کہ آپ نے جناب ریورس لگا نا تو سب سے پہلے کلچ کو پریس کرنا ہے کلچ پریس کر دیا ہے ٹھیک ہے پریس کر کر رکھنا ہے آج سا اس کو چھوڑ دی ہے اب اس کو چھوڑ دے اب گاری ریورس کا تو ریورس کا میں نے بتایا ہے رائٹ کو کر کے اور پیچھے یہ ٹھیک ہے ڈال گیا گیا ٹھیک ہے ڈال گیا ڈال گیا ڈال گیا نا فیل ہویا ہے اب آج آئیے تھوڑی سی نا ابھی رام رام سے چھوڑنا اس کو اور نہیں ر اس کو چھوڑ دے نے اس کی ریورس میں ریش لگا نا تو ملکیں بنا چھوڑ دے آب آم آرام سے چھوڑ دے abہین دل بھی تو کرنا یا ہینڈل بھی کرنا ہینڈل بھی کرنا ہینڈل بھی کرنا ہینڈل بھی کرنی ہے سال سال ہا یہی Cavitty haram سے اور کار قدر آرام سے قدر آرام سے قدر آرام سے پڑا قدر آرام سے کار کہ جانا جو پڑا دے اوپر پھت دے یہ بند ہو گ viris Liters صاحب نے اب جناب اب چھوڑی سی ریس دینی ہے سبکتہ اوپر چھڑنا ہے اوپر چھڑنا ہے اوپر چھڑنا چھڑنا ہے یہ آہاں پہ بریک ارو سا آہا طبقا sabor پہشترین عزم تمٹ رس جائے دینی پڑے گی اچھا بریکبار 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 Biak ابھی سلو ملے سلو یہ کیا کارا رہا ہوں اس کو چھوڑ پھر اس میں تھوڑی سی ریس دینی ہے رومسے رامسے رامسے بریکبار برے کمار پیچھے کاڑی میں لگتا ہے یار بڑا مشکل کام ہے یہ سنچی والی بات ہے بہت مشکل کام ہے یقین کرو یہ بندے کی بات تو جاتی ہے پسینے آئیتے ہیں خیر جو بھی ہے اس کے چکل دیکھلا پا بھی پسینے اس کا چھوڑنے ابھی نا بندہ ویسے سٹریس میں چلا جاتا ہے جو سانس میں باتا ہے اس کو تو ویسے ہی چلو خیر اب اس کو گیر کو نکال لو گیر کو نکال لو ابھی کوئی گیٹ نہیں ہے ہاں پہ ہو چھوڑ پی تو کوئی ڈنشن نہیں اب ہم نے ادر کو جانے جہاں سے آئے ہیں وہاں پہ جانے جہاں سے آئے ہیں ہم نے وہ پریس بریک پیل트를 کھا ہویا ہے کیا ہے وہ پریس کرنا وہ پریس کر۔ اب پہلا گےل لگا یہ پہلا گےل لگ گیا اب نہ صرف neue میں پیئے رام سے رام سے رام سے رام سے رام سے جا نا رام سے سلو جا سکر ٹھو 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 ڤ ملیت بائی کیل جب تو طرف کرو کیل جب را ملیت بائی اس کی گاری میں لگ گیا اس نے کہ نہیں خاتھا بیان saute پڑھا بیانٹ میں آنسل بیانٹ میں بیانٹ میں گا ساتھ میں کلچ پڑھنے اور گیر نکال دینا جبنا بریک لگی ہے تو کچ پکڑ کے گیر نکال دینا ابھی جناب ہم لوگ باہر چلتے ہیں کیونکہ اس کو باہر نہیں سکھایا جا سکتا اور میں نے اس کا اصحاب لگایا کہ اس نے مجھے پہنس لیل کرنا ہے تو میں فلالا شورٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے نا یہ چلتی ہے اور کیفے باگتی ہے تو ملی تو شفٹ مال تو یہ سمپل آپ کو بتا رہا تھا یہ کچھ ہے یہ بریک ہے یہ ریس ہے ٹھیک ہے اب گیر کر کیا سین ہے کہ میں نے ریورس جانا ہے تو ابھی یہ میں ادھر کو رائٹ جا رہا ہوں اور ریورس اور یہ چیک کرنے آپ ریورس رام سے سموود اور اوپر جاننا تھوڑی سی ریس دے نہیں پڑھنی ہے مجھے تو یہ ریورس دیئے باگر ہی بلکہ میں چاڑ گیا ہوں یہ ریورس میں آگئے ہم لوگ ابھی جانا سیدھا ٹھیک ہے تو ابھی میں روڈ پہ بھی جا گیا چیک کرواتا ہوں روڈ کا کیا سین ہے اور گیر اس کا طرح یہ ہے کہ یہ رائٹ یہ لیفٹ لیفٹ بلکہ پھر اوپر وہ کرتے ہیں یہ پہلا گیر لگنے لگا ہم لوگ باہر نکلتے ہیں اور باہر نکل کے آپ کو چک کرواتے ہیں کیا سین ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا آپ کو نظارے اس کا نکھا لیتے ہیں ریورس جا رہی ہے ابھی چلانی ہے گاڑی پوری ہے نا پہلا گیر بلگانا دوسرا بلگانا تیسرا بلگانا چوتھا بلگانا ریورس کا تو آپ کو تھوڑا بہت اندادا ہو گیا پہلے کا یہ تھوڑا سمودھ آپ نے سرکھنا چھوڑنا اور جتنا خود چلا ہوگے نا خلی جگہ پہ چلے جاؤ اور خود چلانے کو کوشش کرو جتنا خود چلا ہوگے اتنے ہی سانی سے آئے گا کیونکہ یہ مور سین نہیں ہے میں آپ کو یہاں سے پتا دوں سار آپ کو آجے گی آسے نہیں ہونے والا آپ جب چلا ہوگے آپ کو تھوڑا سا پسینے چھٹیں گے تھوڑا سی سٹرے سائے گی پھر آپ کو نا ایستا ایستا خود دینا جب چلانے چھوڑو کر دو کیونکہ لگ بھی جائے گی کوئی تنشن نہیں ہوگی کسی کی گاری پکڑ لینا اچھا پھر گیٹ کھولے باہر نکلے اس کے بعد نا پھر بائک پہ لگ سے شاٹ لیتے ہیں یہ جناب اس کا میٹر ہے اور یہاں گندر کی کوئی چیزیں آپ کو بتا دوں تو یہاں سے یہ ہے کہ رہاں سے اس کو نیچے کرو گے تو رائٹ والا اوپر کرو گے تو جناب لیفت پھلا چل جائے گا انڈکیٹر اور یہاں سے اس کی ہیڈلائٹ چلتی ہیں یہ اس کو نہ بندہ نہ بھی تو اس کو آن کروں گا آن کروں گا ہیڈلائٹ اور یہ اس کا ہارڈ میں جو چیز آپ کو بتانا بول گیا یہ اور اس کو چھوڑو آپ کے یہ بھی چھوڑو اس کی کوئی تھی دورت نہیں ہے یہ رینی دیز میں ہمارا ہیڈا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی چلتے ہیں یہ بھائی محران پوٹی ورکنگ میں آیا ہے تو آج باتھو اندر اس کا بٹن پریس کرو گا یہاں سے اس کا ایسی آن رہا ہے تو یہاں سے آپ اس کو تیز فاست سلو جیسے چاوڑے سکر سکتے ہیں اس کا ایسی میں بند ہیڈا ہوں کیا میرے میک کا مسئلہ آجاتا ہے تو اور اس میں کے ہیڈا ہے کہ اور یہاں سے آپ اس کو اس کا بے اپنے کا پہنے کا اپنے کا پیچھا personally اس کا اپنے کینے کیا اور اس کا اپنے کی اچھوڑ کھنوں کای تپ مہنے کوậech کریں ہور پر ٹھیک ہے ہر جانسی میں ہپنے بڑے مہر Plan ہر как اپنا بڑے اپنے بدن کا کرتا ہے ہر سکر ہیڈا scan ہر سکر کیا traveھر چیزے ne دیفرینٹ ہوگی تو وہ گاڑی پی دیپین کرا ہے کون سے گاری ہے ٹھیک ہے اس کا یہ سین ہے یہ میں خود دوں اور سائیڈ میٹرز آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے ملو اچھے سے دیکھ لینا اپنے ہی ساپ سے چیز کیونکہ بندے پر بند کرتا ہے کہ اس کی کتنی ہائیٹ ہے اسی ساپ سے آپ نے ان کو اجسٹ کر لینا ہے تاکہ جب بھی نکلو گاری تھے ریبرس میں کام آیا تھے پھر بھی دربان ایک راسنگ کرنی ہو تو سارڈ میں بندہ رام سے دیکھ سکتا ہے تو اب میں اس کو سٹاٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے سٹاٹ ہے تو اس کو پہلا گیلت کرتا ہوں لگا دیا اب اس کو میں سلولی سلولیżenia موو کرو گا ٹھیک ہے گڑ سے باہر نکال دیا رام سے جتنی رام سے ہم نکالے کا اچھی بات aہ اٹھو بھی rhythm ا身 сама چھوڑ دینا ہے پہلے نکال کے اٹھو بھی گڑ سے جب نکل گیا تو پھر بھی Tracy بچ چھوڑ دینا ہے رام سے اس کو جاتے دینا ہے جتنی رام سے یہ جاتا جانے سے چھوڑ دینا ہے کیونکہ میں نے وہاں سے ٹرن لینا ہے تو میں اس کا گیر چھوڑ دیا ہے اور ریس پہ ہلکا سپوہاں میرا وہ بھی میں چھوڑ بھی دوں تو پھر بھی یہ خود ہی مووو کرتی رہے گی ٹھیک ہے ابھی نئی گاری ہے تو یہ کچھ کر جاتی ہے کچھ نہیں کرتی وہ دیپینڈ کرتا آپ ہی ریس کتنی ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں نے وہاں سے مووو کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں نے یوٹن لینا پھر آپ کو میں سارے میں اس کے گیر کی شفٹنگ چک کرواتا ہوں کہ پہلا گیر کیسے چلتا دوسرا تیسرا چلتا کیسا تو جب آپ نے ٹرن کرنا تو ہینڈلنگ ہینڈلنگ مین چیز ہے اس میں ہینڈلنگ کو تو آپ نے معافی نہیں دینی ہے اس کو فل گما دیے میں نے آرام سے یہاں سے اور سلولی چلائیں شروع شروع میں خالی جگہ پہ جا کے چلائیں میں پہ روڈ پہ نکل گیا کیونکہ مجھے پتہ ہے تھوڑا سا تو یہ ایسے گما دی ہے میں نے اب یہ چلنے لگ گیا ٹھیک ہے سمودھ ابھی اس کا کیونکہ گیر چینج کرتے ہیں تو یہ اس کو میں کلچ کو پرس کروں گا اور میں اس کا گیر نہ پوچھ سیکنڈ گیر پر شفٹ کر دکھاتا ہوں یہ کلچ پرس کی ہے اس کے بعد یہ لیفٹ کو کروں گا اور نیچے کو کر دوں گا یہ اس کا سیکنڈ گیر نہ لگ گیا ٹھیک ہے اب کلچ پورا چھوڑ دوں گا یہ رام سے موو کرتی دے گی ریز تھوڑی تھوڑی پرس کروں گ کیونکہ تو یہ چلنے لگ جائے گی اب نا اس کو زیادہ دینے ہی ہم لوگ دوسرے گیر پر رکھ سکتے ہیں مطلب سلولی جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو گیر شفٹ کرنا پڑے گا تیسرے گیر پر ہم لوگ جائیں گے تو تیسرا گیر کیا سے لگتا ہے آپ کو دیکھاتا ہوں کلچ پرس کرنا ٹھیک ہے کلچ پرس کر کے تیسرا چوتھا گیر سب سے ہیزی ہے اس کو سیدھا اوپر کو کر دینا ہم نے یہ نیٹرل ہے اس کو آگے کر دی تیسرا گیر لگ گیا تیسرا گی جائے گریش چل رہا ہے ابھی میں تھوڑ دیوالا چوتھے گیر پر شفٹ کرتا ہوں تو چوتھے گیر پر شفٹ کرتا ہوں تو چوتھے گیر پینے پھوڑ kij گیر پوڑھ رہے ہیں یہ کلچ ہوجوڑا ہوا ہیں ٹھیک ہے یہ ko اپنے کلچ پکڑ کر دی یہ نہیں ہوگا کلچ پکڑا ہو پھر آپ نے ریس پرس کر دی یہ بھلا سیوڑنی کرنا چاہی نہیں کرنا جب کلچ چھوڑ ہو تب ریس پرس کرنی ہے تو یہ دیکھے آرام سنا سموثلی نہیں چل رہی ہے گا� چلے جاتی ہے خیر یہ آپ نے کہہ کرنا ہے تو یہ رام سے چل رہی ہے ہارم بریس کرو جو کچھ مرضی کرو ٹھیک ہے ایزیلی چل رہی ہے رام سے چل رہی ہے اور سکسٹی ایٹی کی سپیڈ اس کو کچھ نہیں گھتی ملکہ اثنی سپیڈ پہی آپ چلائیں زیادہ تیز بھی چلانے کی ضرورت نہیں ہے تو رام سے چلاتے جائیں ابھی تو نیا نیا تو آپ سکسٹی سے ہی کم چلائیں ٹھیک ہے 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 ٹھ اس طرح بریک پرس کرنے یہ نہیں کرنا کہ کلچ پرس کیا سوال میں بریک سوال میں ریس ہونا مسئلے ہو جائیں گے پھر بہت بڑے والے ٹھیک ہے تو اس طرح ریس پر بریک پرس کرنے اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے رام سے جاتے جانا ملکہ جتنی اس کو موت چل سکتا ہے آپ میں چلاتے جانا ہے اور کوشش یہی کرنے کہ کھولی جگہ پر جا کے ٹرائے کریں کیونکہ وہاں پر ترہا سین سہی رہتا ہے اب یہاں سے گھولٹک کرا رہا تو وہاں سے آپ کو دوسرے گیر میں ملکہ ملکہ سٹارٹ سے اگر ہم لوگ چوتھا گیر دالتے ہیں تو نہیں چلے گی ملکہ گاری ریس جاتا دینے پڑے کی چل جاتی ہے ویسے تیسرا ڈالتے ہیں ریس جاتا دینے پڑے کی اب یہاں سے آپ کو دوسرا گیر میں شفٹنگ کر کے پھر چلا کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پھر میں گیر میں دوسرا ڈالتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں میں اپنے چیک کرنا بھی اگر میں انیشیل میں… عبین ملکہ سٹارٹ سے اپنے پڑے کی اب میں دوسرے گیر میں چلا رہا ہوں یہ ہے یہ دوسرا گیر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں گے دوسرا گیر ہے اب یہاں سے میں نے چلانی ہے وہاں سے پہلے گیر میں چلا رہا ہوں اب میں کیا کرنا پڑے گا اب منہ کلنچ تو چھوڑنا پڑے گا سافر مجھے ریس زیادہ دینے ہی پڑے کی یہ چک کریں تھوڑی سی ریس زیادہ نہیں بلکہ صرف پہلے گAIR سارٹ کنے یہاں پے بھی ٹرافک ہے تو یہاں پے ٹرافک میں نے دوسرے گAIR میں رہنے کی جوں ہی ٹرافک سے نکلتا ہوں تھوڑی سے ٹرافک سے نکلتا ہوں ٹرافک میں آپ کوئی چکرے دوسرے گAIR میں چلاو پہلے گAIR میں چلاؤں ٹیک ہے جوں ہی ٹرافک سے نکلوں کو میں تیسے گAIR میں شفٹنگ کر دوں گا اس کے بعد ارام سے اپنی مطابق چوتھے گئر میں پانچھے گئر میں جونسا بدلپ صحیح لگتا ہے وہ چلا وہ کوئی ڈینشن نہیں ہے اور جتنی سویڈ مارنی ہے مارو بستر یہ ہے کہ آپ کسی کھولی جگہ پر جاؤ میں بار بار گئر ہوں کھولی جگہ پر جلاؤ اور ارام سے وہاں پر جا کے اپنے مینڈ سیٹ کے سارے گاڑی کو چلاو اس کے بعد آپ ٹیسٹ کرتے رو اور زیادہ جلدی سیکھنا ہے تو صبح سے لے کے شام تاک ایک دن میں چلاو اثر وائز بیٹا روز دوری کر کے چلاو اور آپ کو ارام سے سارے کچھ پتا چل جائے گا ٹھیک ہے ملہب اتنی مشکل چیز نہیں ہے بہت اتنی سین انڈکیٹر دیکھ کے ارام سے پیچھے آگے پیچھے دیکھ کے ہر چیز دیکھ کے ہر چیز دیکھ کے آپ کو چلانی ہے اثر وائز سین خراب ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے خراب کیا ہو سکتا ہے کئی لگ لوگ جائے گی اور کیا خراب ہونا ہے تو دوسرے بندوں کو بچانے آپ کو بچانے ہیں تو میں چیز ساری اتنا مدلہ مینڈر کرتی ہیں تو ہر چیز دیکھا رکھنا پڑتا ہے ایسے لوگ ایسے نکل جاؤ ٹکرے ماری ہوں کامیش آگا چرا ریلاکس ریلاکس ہوں گے کامیش آنا گاری چلا ریلاکس ہو گے ہوں کیجی طرح ریلاکس ہوں کے موس clearly wir Josh & иногдаяг گستہ گا نیا بوسیتہ گا میکم بنسل کو فکی کہ وہاں چلتے ہیں اندر اور یہاں سے دیکھنا پڑھ کرنا ہے کیوں کہ میں ningún کامی تد گائیں تو یہاں میرے دوسرے تالے کے لگے شیفٹ کر لگا Guide chez Con stare تو یہاں سے تھوڑی سی ریس دیکھا ہے جاؤہ کے آئیں یہ بلکل تخبیوڑ تھا ابھی بندے ہیں بلکل آپ سلو جائیں یہاں سے کوشش کریں پہلے پہلے چلا لیں اگر ریس نہیں دینے کم بھوٹ ہے تو ریس طوری سے دے سکتے ہیں ابھی یہاں سے انتر جلتے ہیں اندر حرام سے ابھی ہم لوگ بیک کر کے تھوڑے سے دوسرے شوٹ لیتے ہیں کہ ویلیز باہر سے گا رہی ہیں کہ نہ شوٹ لیتا ہے ابھی یہ جی ابھی ہم لوگ پیٹ سے باہر جلتے ہیں اور ویلیز باہر سے دوسرے شوٹ لیتا ہے بہت نہ ملللل بھی اند کرو رہا دوں کوئی چھوٹ بیچ میں آئیں گے ریلیکس ہو کے بلکل جیسے کہ مجھے پسینے آئے ہوئے ہیں یہ گرمی کے پاس آئے ہوئے ہیں ریلیکس ہو کے بلکل ازی ہو کر چلانے ہو کہ کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہے اور میرے ساتھ بندہ ہورا تو میں اسی دن نہ سکھا سکتا ہوں یہ میرا نا مللک اسی دن وہ بندہ چلا بھی سکتا ہے اور روڈ بھی بھی جا سکتا ہے کیونکہ میں نے ازا کیا ہے پہلے کیا یاد کروا دیا یار اچھا کیا سین ہوئی ہے کہ ابھی اس کو ایسی ہو کہ چلانا اس کے چار گئے ہیں کیونکہ یہ چھوٹی ہے آٹومیٹکی بھی مجھے ملتی ہے وہ بھی یہاں کو تکھاؤں گا وہ جو پیچھے کھڑی ہوئی ہے پانچ گئر والی وہ بھی آپ کو کبھی سکھاتا ہوں تو یہ بلکل ایسی سین ہے اس کا ملتا ہے یہ چھوٹی گاڑی ہے تو اس کو سائیڈوں سے بچانے والا سین سین سن سین سن سر ایسی ہے اس کو بہت ایسی سسٹم ہے بہت زیادہ ایسی ولید کو بھی سکھاتے نہیں ہے ولید کو تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا کیسا چلتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو تھوڑا سانہ چلاتا جائے گا خودی تو اس کو خودی سمجھا نہیں ہے مللہا بھی اس کے خود والے سین ہے کلچ کے اس کو بریک آمتا چل گیا ابھی یہ خودی نے اس کو ساتھ بیٹ جاؤ پاس اس کو بولو بریک لگا لو یہ کر لو وہ کر لو ہلکہ ہلکہ سے اس کو گائٹ کرتے جاؤ یہ خودی نے چلانے شروع کر دے گا دوسرا کے شفٹ میں ایک دن ایک دن میں پیٹرولڈال والا فل اور پوڑا دن چلاتے رو یہ بہت سین تریک ہے آپ کو گاری رام سے آ جائے گی ابھی نا گاڑی سورا سا کرو ہے نا جو فرش کی وہ اس طرح ہے تو گاری خودی نا مللہ بھی اس طرح میں نے چھوڑا ہوا ہے خودی نا اس طرح چل رہی ہے خودی نا موو کر رہی ہے گاری نا اس طرح سلولی سلولی تو اس کا بہتری نا لی ہے کہ اس کو ہینڈ بریک ریس کر لو اب یہ گاری کا ہی نہیں جائے گی یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں ہیں چلتی ہے لائٹ بھی چلتی ہے واہ کیا بات ہے بانس کی خیر میں مزدہم آپ کو اسی طرح کی نیو ویڈیوز میں نیو ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے بھی آپ کیا کہنا چاہو گے آپ کو تھوڑی بہو سمجھ آئیے گاڑی کی ہاں کافی مطلب پتہ لگے لیکن چلانے کے لیے وہ ٹاپ ہو رہا تھا ٹاپ ہو رہا تھا ٹاپ کیوں لگ رہا تھا آپ کو مطلب ازی تو ہے آپ تو گی میں بڑی گاڑی چلا جائے لگے مار گئے ہو ساری گینز میں باب جی میں تھوڑی گاڑی چلائی ہے میں ہی مطلب یہ اس کی وائیبریشن جگ کریں یہ گاڑی کی یہ گاڑی کی وائیبریشن نبیلہ اگر میں اسی چلاتا ہوں اسی کی وائیبریشن جگ کرنا اور وائیبریشن بڑھ جائے گی خیر اچھا کیا بتا رہے تھے آپ مطلب بائک ہی ہوتا ہے کہ کلچ پکڑ کے اس کو شوڑ کے ساتھ لیکھ دینا بچہ یہاں پہ سیدھا کلچ چھے ریس کو کی طرح لگی کلچ بھی لیدہ ریس بھی لیدہ بریک بھی لیدہ وہاں پہ آپ کے طرح ہاتھ بھی کنٹرول میں یہاں پہ بھی ہاتھ ہینڈل میں چلتی ہے نا تو لو خیر جو بھی ہے سارے آپ کے سامنے گیر بھی لگائے ہیں اگر نہیں سامنے گیر میری ویڈیو پاپس سے دیکھ لینا یہ گیر بلکل لیدی ہے بلکل لیدی سیسٹم گیر کے اتنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے 1, 2, 3, 4 یہ 1 ٹھیک ہے پھر لیفٹ کر کے یہ نیچے کو کریں گے یہ 2 پھر سیدھا کر دوں گا کلچ پرس کر کے یہ 3 اور پھر نیچے کر دوں گا یہ 4 اور ریوٹس میں جانا تو یہ رائٹ کو کر کے ایسے کر دوں گا یہ ریوٹس ٹھیک ہے کر کے چھوڑ دینا آپ نے یہ پھر سے واپس نیچے پہ آ جائے گا اس طرح پیچھے کر کے نیک دفعہ چیک کر لینا آپ کو پتا چل دے گا کہ یہ نیچے پہ ہے کہ نیچے پہ کوئی گین نہیں لگا ہوتا ٹھیک ہے نیچے پہ مطلب نیچے پہ مطلب نیچے پہ مطلب تو سوری بہت سمجھ آ گئی ہے میں مطلب بھوکے کر سکتا ہوں کہہ دوں کہ آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہے میں نے چیندوں کے پہلے میں بتا لگے پاکی پاکی آپ نے چلا کے چیک کی ہے تو آپ نے چوالی ماری ہے